اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بار پھر ایشا کپ میں شری لنکا سے ہار چکی ہے دوستو سال 2012 میں شری لنکا سے ایشا کپ کا فینل پاکستان ٹیم نے زیتا تھا لیکن اب شری لنکا سے پاکستان ٹیم 2022 میں ایشا کپ کا فینل ہار چکی ہے اور ابو پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے کپتان بابر آزم اور وائس کیپن شداب خان نے کرکٹ کی ہار کی ذمہ داری اپنے اثر لے لی ہے پاکستان ٹیم شریلنگا سے میچ ہارنے کے بعد کپتان بابر آزم بات کرنے کے لیے آئے تو جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈل آرڈر کے بیٹسمن اور فلڈنگ میں اچھی فارم نہیں دے سکے جس کی وجہ سے ہم میچ یہ ہار گئے جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹاس دیڑ کر پہلے فلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان ٹیم کو ایک اچھا سٹارڈ بھی مل جو گا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کی بولنگ بیٹنگ اور فلڈنگ نے کمال ہی کر دیا جس کے بعد پاکستان کی فلڈنگ نے دو کیچ تین کیچ چھوڑ دیے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم کو اچھی بیٹنگ کرنے کا موقع دیا اس کے بعد پھر ہوا کیا آخری دس اور میں سری لنکا نے 110 رنز بنا ڈالے اور پاکستان کے خلاف 170 رنز کا حدف کھڑا کر دیا جس کی تاکو میں شداب خان نے دو کیچ بھی گرائے تھے سب سے بڑا اور اہم سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ بابر آزم کی کپتانی پر بابر آزم نے کل کے میچ میں نواز سے ایک اور کیوں کرایا اور افتخار کو تین اور کیوں دے دیئے اس سے پہلے محمد نواز نے کافی ساری وکٹیں لی ہیں لیکن افتخار احمد رہ صرف ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اس میچ سے پہلے صرف ایک ہیوکٹ حاصل کر سکے تھے اس کے بعد شویب اکتر رنبی محمد ریزوان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ پچاس گنوں پر پچاس رنز کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اب نہیں چلے گا ایسا اور پاکستان ٹیم 170 رنز کے تاکو میں صرف 147 رنز بنا کر آل اوٹ ہو گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ دوبائی کے سٹیڈیو میں موجود تھے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک انڈین صافی نے کہا کہ آپ عوام کیلئے سندیش کیا دیں گے بھارتی صافی کا کہنا تھا کہ عوام اس وقت نہ خوش ہے اس کے جواب میں رمیز راجہ نے کہا مجھے لگتا ہے آپ انڈیا سے ہیں اور آپ کی عوام تو اور آپ بڑے خوش ہوں گے دوستو کرکٹ کی نائی اور تازہ تنین اپ ڈیٹس کیلئے اس پیج اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر وقت اور ویڈیوز اور پوسٹ ملتی رہیں شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں